بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے طلبہ آج ہم ڈسکس کریں گے کومہ بہت سے سٹوڈنٹس کے اسرار پر ہم نے کومے کا آج انتخاب کیا ہے کومہ آج ہم ڈسکس کریں گے تو چلے پہلے اس کی انٹویویکشن کرتے ہیں کومہ رپریزنٹ در شارٹسٹ پاس یعنی کومہ جب ہم کسی سنٹس میں استعمال کرتے ہیں تو یہ چھوٹے سے وقفے کے لئے ہم استعمال کرتے ہیں مثلا دو کلاسز جب دی لئے ہوتے ہیں تو ان کے درمیان جب ہم ایک وقفہ لاتے ہیں مطلب ایک کلاس کو دوسرے سے الگ کرتے ہیں وقفہ کا مطلب یہی ہے جب ہم ایک کلاس یا ایک سنٹنس کو دوسرے سنٹنس سے یعنی ایک کلاس کو دوسرے کلاس سے ایک بڑے سنٹنس کے اندر الگ کر لیتے ہیں تو ہم کامہ استعمال کرتے ہیں اسی طرح اس کے کچھ جو مطلب استعمال ہے وہ کچھ اس طرح ہے نمبر ایک اگر ایک سیمٹنس میں بہت سے آئیٹم دیئے ہو تو ان آئیٹم کو ایک دوسرے سے الگ کرنے کے لیے اور الگ الگ آئیٹم پر مطلب ایک فوکس بنانے کے لیے ایک کاما استعمال ہوتے ہیں مثلا کوئی کہتا ہے میں بازار گیا ای بار اپن اپنسل رگر اینڈ اپ بیک یعنی پین کاما اتنا ہی کاما تاکہ وہ انڈرسٹین کر سکے یہ بات سمجھ سکے کہ اس نے کیا خریدہ پین کاری رہا کاما پینسل رگر اور اینڈ جو ایک انجیکشن اینڈ استعمال آیا ہے اس کا تو یہاں پر کاما استعمال نہیں ہوگا یعنی اس کے آگے جتنے بھی آئیٹم ہیں اس کے ساتھ کاما استعمال ہوگا لیکن یہاں پر یہ استعمال نہیں ہوگا اچھا یہ جو استعمال ہے مختلف آئیٹم بعض اوقات کچھ اس طرح بھی ہوتا ہے کہ کسی ناؤن کے ساتھ ہم ایڈیکٹیو آرڈرس استعمال کرتے ہیں یعنی سیریز میں ایڈیکٹیو آ جاتے ہیں اس ناؤن کے لیے کسی ناؤن کے لیے جب وہ مطلب مختلف ایڈیکٹیو آ جاتے ہیں مثلاً اس میں ایک ایڈیکٹیو آ سکتا ہے اپینین کا سائس کا ایج کا شیپ کا کلر کا اور اسی طرح میٹیریل یا پرپس کا تو جب وہ ایڈیکٹیو آ جاتے ہیں تو وہ ایڈیکٹیو ایک قسم کے ناؤن کو مطلب ہو وہ اس کی میننگ میں اضافہ کریں گے تو وہ ایڈیکٹیو کے درمیان کاما استعمال نہیں ہوگا ایسا نہیں ہو کہ وہ مختلف آئیٹم نہیں ہوں گے وہ اسی ناؤن کے لیے مطلب اسی ناؤن کو وہ اس کے معنی میں اس کی میننگ میں اضافہ کے لیے وہ ایڈیکٹیو آ جاتے ہیں تو اس میں کاما استعمال نہیں ہوتے اچھا اس طرح دوسری طرف ہے to separate pair of words یعنی بعض اوقات اس طرح بھی ہو جاتے ہیں کہ دو دو الفاظ کے جوڑے بن جاتے ہیں تو ان جوڑوں کو ایک دوسری سے الگ کرنے کے لیے ہم ان میں کاما کا استعمال کریں گے high and low rich and poor high and low اور rich and poor کے درمیان ایک کاما آ جاتا ہے اور ان دو جوڑوں کو ایک دوسرے سے الگ کر دیتے ہیں جب ہم کاما کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ وقفہ ہے تو وقفہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کچھ سٹے کر رہی ہے اس طرح نہیں نہیں یہ ان دو جوڑوں کو ایک دوسرے سے الگ کرنے ہیں اور جب ہم سپیچ لڑکے کرتے ہیں جب کوئی سپیچ کرتا ہے تو اس طرح ہوگا high and low کچھ پاس rich and poor تو اس کے درمیان وہ فورس کرتا ہے اس آئیڈیا کو کہ high and low rich and poor اس کے درمیان جو درمیانی وقفہ ہیں وہ ایک جو گفتگو ہوتا ہے جو سپیچ میں جو مطلب کانورسیشن ہوتا ہے اس میں خوبصورتی لانے کے لئے کاما استعمال کرتے ہیں اور وہ واضح بھی رہتا ہے یعنی دو مختلف آئیڈیا کو انفورس کرنے کے لئے اور اس پر امپسس ڈالنے کے لئے زور ڈالنے کے لئے یہ کام آگیا نمبر تین مطلب کانورسیشن یعنی جب دو ناؤن پیرلل ہو اور ان کا ریفرینڈ ایک ہو یعنی ایک ہی چیز کے لئے استعمال ہوتے ہیں تو ان کا اپسسیشن قلاتا ہے مثلاً ملٹن the great poet was blind ملٹن the great poet یعنی great poet بھی ملٹن کی طرح بشار ہے اور ملٹن اپنے نام بھی وہ خود ایک عظیم شاعر ہے ملٹن یعنی ملٹن اور the great poet دونوں ریفرینڈ ہیں اس ایک شاعر کے لئے جو blind ہے ملٹن تو ملٹن کی تعریف کے لئے ان کی مزید اٹرودشن کے لئے کام استعمال ہوا ہے the great poet اور اس کی جو اسپلینیٹری نوٹ ختم ہوئے ہیں تد بھی ایک نام کام استعمال ہوا ہے ملٹن یعنی وہ ملٹن the great poet جو عظیم شاعر تھا was blind وہ کیا ہے وہ تھا یعنی آندہ تھا اسی طرح ایک دوسری مثال بھی موجود ہے جو 9th class english میں تھا حضرت مری فاروق the great khalif of islam used to go into the street of مکہ حضرت مری فاروق کاما the great khalif of islam پھر کاما اور اس کے بعد used to go into the street of مکہ تو یہ مثالی اس لئے ہیں کہ جو یہاں پر ناؤن ہے اس کے لئے کاما اس لئے سماد ہوتا ہے تاکہ اس کی explanation ہو سکے اور بعد میں دوبارہ کاما تاکہ وہی جملہ واپس وہی سے شروع ہو جائے اچھا یہ بھی ہو گئی جب ہمیں کسی noun آ جاتا ہے اور اس کی explanation کرنی ہو توڑی سی تو ہم یہ کاما استعمال کریں گے اسی طرح جب ہم کسی four number جب ہم کسی کو مخاطب کرتے ہیں یعنی اس کو address کرتے ہیں تو بھی کاما استعمال ہوتا ہے مثلا ہم کہتے سیرا سٹینڈ آف سیرا سٹینڈ آف سیرا کھڑی ہو جاؤ لیکن اسی address are vocative کہتے ہیں لیکن جب ہم اسی شخص کو یا اس بندے کو کہتے ہیں اور امپیسس کے ساتھ کہتے ہیں ایک ایمپیٹک موڈ کے ساتھ کہتے ہیں ایک زون کے ساتھ کہتے ہیں تو ہم کہیں کہ سیرا سٹینڈ آف مطلب تو ایک کھانے کے بجائے اب ہم سائن آف ایسکلیمیشن استعمال کریں گے سائن آف ایسکلیمیشن اس لی استعمال ہوگی کہ ہم نے اس پر ضور دیا ہے یہاں پر سائن آف ایسکلیمیشن استعمال ہوگی اور ?.. نارمل حالت میں یعنی اس ریکارٹیم روڈ ہے یہاں پر سائن آف ایسکلیمیشن استعمال ہوتا ہے یہ عام ڈسکورس ہے عام سٹیٹمنٹ ہے تو یہاں پر صرف کامтоящ His is ہوتا ہے حضرت اسی طرح یہ وقفہ اور کامے کا جو کنسیفٹ ہے اسے کلیر کرنے کے لئے مونی صاحب جب مندبر پر بیٹے ہوتے ہیں وہاں پر پلپٹ پلپٹا ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں مسلمان مسلمانوں تو توڑا وقفہ وہ کر لیتا ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ آپ کی توجہ چاہتا ہے آپ توجہ کریں جب آپ آپ کو ایڈریس کرتا ہے کہ یا ایوہ اللہ جینا آمنو اے ایمان والو تو وہ ایڈریس کرتا ہے وہ کمانڈ کرتا ہے آپ کی جو توجہ ہے بعد میں وہ اپنی بات شروع کر لیتا ہے تو یہ جو ہم کہتے ہیں کہ ایڈریس کرتا ہے اور وقفے کی بات کرتے ہیں تو وہ وقفہ کچھ اس طرح ہوتا ہے کہ جب وہ کہتا ہے مسلمانوں تو وہ وقفہ وہ ایڈریس یعنی وہ کمانڈ کرتا ہے کہ آپ کی فوکس اس کی طرح ہو اسی طرح ایک کامہ تھا کی استعمال ہوتا ہے جب ہم سے کوئی پوچھتا ہے would you like to take some tea اور ہم کہتے ہیں yes I would love to take tea اسی طرح کوئی کہے گا would you like to take some coffee or tea تو آپ کو ہی no I won't مطلب no کے بعد بھی کام آئے گا yes کے بعد بھی کام آئے گا اور آپ کو کوئی کہے جا کے would you like some biscuit to top کا ہی yes please تو پیسکی با دوی کام آئے گا تو پیسکی با دوی کام آئے گا